اب ظاہر ہے کہ ڈھائی سو کروڑ کے اس فرضی کانٹریکٹ میں بہت سے بڑے لوگ بھی شامل ہیں تو کیا ان کا گناہ کبھی بے نقاب ہو پائے گا حالانکہ سنکلپ نے مرنے سے پہلے ان کے ناموں کا خلاصہ تو کر دیا ہے پر جانچ ایجنسیاں کیا ان کے خلاف ثبوت چھوٹا پائیں گی واردات کے ہاتھ ایک اور ایسا دستاویز لگا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ سنستان کے باہر بھی سنکلپ کچھ فرضی والے میں فسا ہوا تھا یہ سنکلپ کی آواز ہے فون پر وہ جس مہلہ سے بات کر رہا ہے ان کا نام سپنا ہے دراصل سنکلپ نے کام کرانے کے نام پر سپنا سے بھی دیر کرو روپے وصولے تھے سپنا سے سنکلپ کی ملاقات غازی آباد میں رہنے والی بزنس وومن سیما سنگھ نے کرائی تھی سیما سنکلپ کو پہلے سے جانتی تھی دراصل دلی کے نیو فرینڈس کولنی میں رہنے والی سپنا کو اپنے بزنس کے لیے سو کروڑ کی بینگ گیرنٹی چاہیے تھی سنکلپ نے سپنا سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں سو کروڑ کی بینگ گیرنٹی دلا دے بینگ گیرنٹی دلانے کے بدلے میں سپنا گوئل نے سنکلپ کو دو قشتوں میں ڈیڑھ کروڑ روپے دیئے تھے مگر کافی وقت گزر گیا پھر بھی سپنا کا کام نہیں ہوا جبکہ پچیس اور بیس لاکھ کے دو چک دیئے اس کے علاوہ اس نے مہیور بیہار کے اپنے گھر کے کافزاتی سپنا کو سوپ دی حالانکہ بعد میں دونوں چک بینگ سے باؤنس ہو گئے فون پر یہ بات چیت چیک باؤنس ہونے کے بات کی اس میں سنکلپ باقی کے پیسے لوٹانے کی بات کر رہا ہے پندرہ اکتوبر کو پیسے لوٹانے کے سلسلے میں سنکلپ اور سپنا کی ملاقات ہونی تھی مگر چودہ تاریخ کی صبح ہی سنکلپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ متھورا چلا گیا اور پھر دوپہر کو سنکلپ کی بہن سے سپنا کو پتا چلا کہ اس نے خودکشی کرنی ہے سنکلپ جی میرے کو دس تاریخ کو ملے تھے ان کی وائف بھی ملی تھی بہت اچھے سام لوگوں کی بات تھی انہوں نے مجھے اس دن کہا کیونکہ دس تاریخ ان کو تھانے میں آنا تو انہوں نے میرے آئیو کو بھی پرامیس کیا تھا کہ میں آؤں گا اور ان کا کام کلیر کر دوں گا اس کے پہلے انہوں نے میرے کو پندرہ لاکھ کا اس کی وائف نے آٹی جیس کر دیا تھا سات آٹھ دن پہلے میرے بینک میں باقی میرا بیلنس رہتا تھا نائنٹی فائیو کا تو انہوں نے میرے کو فیفٹی لاکھ سے پیپرز ہینڈوور کی اپنی مہدر کی پروپرٹی کے جو وہ مجھے دکھا چکے تھے ایک مہینے پہلے اور پچیس لاکھ کا اور بیس لاکھ کا پچیس تھرٹینتھ اکٹوبر کا اور سیونٹینتھ اکٹوبر کا دو چیک ہینڈوور کر رہے ہیں مطرہ پولیس سنکلپ سوسائیڈ کیس میں اس پہلو کو بھی سامنے رکھ کر اب ماملے کی جانچ کر رہی ہے حالانکہ مطرہ پولیس پہلے ہی ان سبھی 38 لوگوں کے خلاف سنکلپ پہ خودکشی کے لیے اکسانے کا ماملہ درچ کر چکی ہے جن کے نام سوسائیڈ نوٹ میں ہے پولیس نے سنکلپ کے ہینڈرائٹنگ کے نمونے بھی مگائے تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کرا سکے کہ سنکلپ کی کار سے ملا سوسائیڈ نوٹ سنکلپ نے لکھا ہے مطرہ پولیس ماملے پر سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن جانچ کا دائرہ بہت بڑا ہے اور ایسے کیس میں جیسی تیاری اور ٹی میں ہونی چاہیے ویسی فیلحال نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ دبی زبان میں خود مطرہ پولیس بھی چاہتی ہے کہ ماملہ سی بی آئی کو سوپ کیا جائے مطرہ سنیتین جین کے ساتھ شیویندر شروعہ ستاپ ڈلی آج تک